ڈگگن مافیا باس کا چپٹر کلوز ہونے والا ہے بھائی آج اس کا آخری دن ہوگا اور وہ اس لیے کیونکہ ڈگگن آج نکلے گا پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر اور جیسے یہ باہر نکلے گا میں اس کے اوپر اٹیک کروں گا اور اب کی باری ہم لوگ کا اٹیک بہت ہی زیادہ خطناک ہونے والا ہے کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہوگا کیونکہ اگر تو کسی کو شک ہو گیا کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ کو مارنا چاہتے ہیں اس کے بعد آرمی مجھے بھی ارسٹ کر لے گی ٹریور کو بھی ارسٹ کر لے گی ایون کے بالاز گینگ کے نئے باس کو بھی ارسٹ کر لے گی تو پھر پلان کونسا ہے ہم لوگ ڈگگن مافیا باس کو ماریں گے کس طرح تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بس یہاں پہ یہ جاننے کیلئے آیا ہوں کہ تمہارا سپورٹ ہے نام لوگ کے ساتھ بالاز گینگ فیملیز گینگ کی دشمن ہے لیکن ہم دونوں کا دشمن ڈگگن ہے تم بھی ڈگگن کو مارنا چاہتے ہو میں بھی ڈگگن کو مارنا چاہتا ہوں اس لیے ہم لوگ تمہاری سائٹ پر ہیں فیملیز گینگ اور بالاز گینگ تو ایک ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ کہ آرمی ہم لوگ کی کافی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن جو کام میں کرنے والا ہونا اس کے لیے مجھے کسی بھی آرمی کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ کام میں اکیلا کروں گا اور اگر جسٹ ان کیس مجھے بندوں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر تم مجھے بیک اپ دوگے پوری کی پوری بالاز گینگ تمہارے ساتھ ہی ہے جیسا بولوگے ویسا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تم میری انسٹ کرکشنز کا ویٹ کرو ٹریور تم آکے بیٹھو گاڑی کے اندر مجھے مارنے کی کوشش کی تھی ڈگن نے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ بدلہ لے کر ہی رہیں گے بدلہ لیں گے ٹریور لیکن صرف تمہارا بدلہ نہیں لیں گے ہم لوگ پوری کی پوری فیملیز گینگ کا بدلہ لیں گے کیونکہ ڈگن مافیا بوس نے ہم لوگ کی گینگ کے کافی زیادہ معصوم لوگوں کو مار دیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں یہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ ڈگن نے ہم لوگ کے سات اب کیا کیا ہے لیکن تمہارے پاس پلان ہے کونسا تم نے مجھے کچھ بھی بتایا نہیں ہے بتاؤں گا ٹریور ٹائم آنے پر سب کچھ بتاؤں گا لیکن اتنا سن لو آج یا تو ڈگن بچے گا یا پھر میں بچوں گا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا مرے گا تو ڈگن ہی مرے گا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ڈگن مر جائے بٹ ابھی مجھے جانا ہوگا لاؤسٹ گینگ کے پاس کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لاؤسٹ گینگ بھی ہم لوگ کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد دگن کو مارنا بہت زیادہ آسان ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ لاؤسٹ گینگ والے تمہاری بات نہیں مانیں گے چھوڑو دفع کرو ان کو ایسے کیسے دفع کرو ٹریور لاؤسٹ گینگ بھی بہت زیادہ خطناک ہے اور ہم لوگ کسی ایسے ویسے بندے کو مارنے کا نہیں سوچ رہے ہیں ہم لوگ لاؤسٹ گینگ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں یہ لوگ کیسا رییکٹ کریں گے میں یہاں پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں کوئی بھی ویپن نہیں ہے میرے پاس تجھے اتنی دفعہ منع کی ہے لیکن تو پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کیا دکت ہے تجھے دشمن ہے ہم لوگ کا تو مار دیں گے تجھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مارو گے اور میں کھڑے ہو کے تمہاری شکل دیکھوں گا بولو کیا دکت ہے کیا بات کرنے آئے ہو تم لوگ کے پہلے والے چیف کو لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ ڈگن نے مار دیا تھا تم اس کا بدلہ نہیں لوگے کیا جو مر گیا سو مر گیا ہم لوگ کسی کا بھی بدلہ نہیں لیں گے اور ویسے بھی ڈگن بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگ اس سے پنگا نہیں لے سکتے بالاس گینگ اور فیملیز گینگ اگر ڈگن کے ساتھ پنگا لے سکتی ہے تو پھر لاؤس گینگ کو کیا دکت ہے تم سب لوگ تو پاگل ہو اور مرو گے تم سب لوگ لیکن ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے ایک نمبر کا ڈرپوک ہے یہ نیا والا چیف لاؤس گینگ کا پہلے والا چیف ہی اچھا تھا دفع کرو اس کو بیٹھو گاڑی کے اندر چلتے ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہ ٹریور لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈرپوک ہے تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ تو دشمن ہے ہم لوگ کا ختم کر دیں گے تجھے اگر دوبارہ یہاں پہ دکھاتا ہو پہلے میں ڈگن کا چیپٹر کلوز کرتا ہوں اس کے بعد تمہارا بھی بندوبست کروں گا میرا تو من کر رہا ہے کہ یہی سے گولی مار دوں سیدھا ہیڈ شوٹ مارنا چاہتا ہوں میں اس کو ابھی نہیں ٹریور ابھی کچھ بھی نہیں کریں گے ٹائم آنے پر میں اس کو دیکھ لوں گا بٹ ابھی مجھے جانا ہوگا س دمیان کے پاس میری ایک چیز ہے جلدی سے جا کے وہ چیز اٹھاتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا ڈگن کے پاس لیکن کیا مطلب تمہیں سچ مچ میں اکیلے جاؤ گے کیا ہاں ٹریور مجھے اکیلے جانا ہوگا لیکن تم مجھے بیک اپ دوگے ایسے کیسے اکیلے جانا ہوگا میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہارا ساتھ چلنا سیف نہیں ہے اور ویسے بھی جو موٹر بائک میں نے منگوا کے رکھی ہے اس کے اندر ایک ہی سیٹ ہے ابھی موٹر بائک لے کے جاؤ گے � ایسے کیسے مرو گے تم کیسی باتیں کر رہے ہو ڈگن کو مارنا چاہتے ہیں ہم لوگ مارے ہیں گے ٹریور مارے گے ڈگن کو ماریں گے اور آج ہی ماریں گے لیکن جو میں نے پلان بنا کے رکھا ہے مجھے اس کے اکارڈنگلی چلنے دو ٹھیک ہے ابھی اگر تم نے پلان بنایا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا کچھ نہ کچھ سوچ کے نہیں پورے کے پورے دس دن سوچنے کے بعد مجھے پلان بنایا ہے ڈگن کو مارنے کا سیفیون کے پاس تمہاری کون سی چیز ہے کون سی موٹر بائیک مانگوا کے رکھی ہے تم نے بتاتا ہوں ٹریور ایک منٹ ویٹ کرو اور یہ دیکھو یہ ہے میری موٹر بائیک جو کہ میں نے مانگوا کے رکھی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ موٹر بائیک لے کے جاؤ گے ڈگن کو مارنے ہاں ٹریور یہی والی موٹر بائیک لے کے جاؤ گا اور یہی مجھے چاہیے تھی ابھی تم دیکھتے جاؤ کہ ڈگن کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں جیسی موٹر بائیک تم نے بولی تھی بلکل ویسی موٹر بائک ہے لائسنس پلیٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر یہی چاہیے تھا مجھے سمیون جو موٹر بائک میں نے تمہیں کہی ہے تم وہی والی موٹر بائک لے کر آگے ہو اس کی سپیڈ تیز ہے نا راکیٹ ہے راکیٹ بہت زیادہ تیز ہے اس کی سپیڈ اور تم نے کہا تھا کہ آف روڈنگ بھی ہو سکے اس لیے یہ والی موٹر سائیکل آف روڈ بھی چل سکتی ہے آن روڈ بھی چل سکتی ہے ایک منٹ رکو میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں لیکن ابھی کیا تم سوٹ پہن کے چلاؤ گے اس کو رکو سمیون پہلے موٹر بائک کو چیک کرنے دو اس کے بعد سوٹ بھی اتار دیں گے کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے یہ نیچے اس کا ایگزاست ہے اور اس سائیڈ پر اس کا ٹربو ہے بھائی موٹر بائک تو اچھی لگ رہی ہے لائسنس پلیٹ ہے نہیں اس کے اندر اور سمیون نے مجھے بولا ہے کہ یہ آف روڈنگ بھی کر سکتی ہے ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں لیٹس گو بھائی ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا ہے اور یہ ہی موٹر بائک مجھے چاہیے تھی جلدی سے ٹریور کو جا کے پلان بتاتا ہوں سمیون موٹر بائک بڑیا ہے جیسی کہی تھی بلکل ویسی ہے ٹھیک ہے لیکن پلان کونس ہے تمہارا تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو بتاؤں گا ٹائم آنے پر سب کچھ بتاؤں گا ٹریور اب ہی ایک کام کرو کہ یہ والی گاڑی لے کے جاؤ سیدھا بالاز گینگ کے سیکریٹ بیس کے اندر اور میری کال کا ویٹ کرو ٹھیک ہے لیکن کیا کرنا چاہ رہے ہو تم سمجھ نہیں آرہا مجھے کئی ایسا نہ ہو کے مر جاؤ تم میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ تم موٹر بائک کیسے لے کے جاؤ گی ابھی تھوڑی دیر کے اندر پریزیڈنٹ کا اسکواٹ گزرے گا یہاں سے کوئی بھی گاڑی الاؤڈ نہیں ہے روڈ پہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے اسی لئے تو یہ والی موٹر بائک منگوائی ہے میں نے سیمیان تمہارا کام ہو چکا ہے تم ابھی آفیس کے اندر جا سکتے ہو اور ٹریور تم جاؤ گے سیدھا بالاز گینگے سیکریٹ بیس کے اندر میری کال کا ویٹ کرنا اپنا کوٹ میں رکھ رہا ہوں گاڑی کے اندر اور جب ہم لوگ دوبارہ ملیں گے تب میرا کوٹ مجھے واپس کر دینا میں تو کہتا ہوں کہ دوبارہ سوچ لو اکیلے جانا سیف نہیں ہے سیف ہے ٹریور سب کچھ سیف ہے دگن کو مارنے کے لئے اکیلہ ہی جانا پڑے گا مگر اس سے پہلے مجھے جانا ہے اپنے پولیس پارٹنر کے پاس اور لگتا ہے کہ دگن ابھی پریزرنٹ ہاؤس سے باہر آنے والا ہے بھائی یہ دیکھو سڑکیں کھالی ہو گئی ہیں اور مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے ٹائم میرے پاس بہت ہی کم ہے اگر تو یہ چانس مجھ سے مس ہو گیا تو بھائی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دگن کو ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی پکڑ نہیں پائیں گے اس لئے جو بھی کرنا ہے مجھے آج ہی کرنا ہے جلدی سے اندر جاتا ہوں پولیس پارٹنر پتہ نہیں اندر ہے یا پھر نہیں پارٹنر ریڈی ہو تو سر میں تو ریڈی ہوں لیکن اکیلے مت جاؤ سر پلیز سر اکیلے مت جاؤ کسی کو ساتھ لے کے جاؤ پریزرنٹ کے ایک کنوائے کے اوپر اٹیک کرنا ہے پارٹنر کیا کہتے ہو کہ پوری کی پوری آرمی کو لے کے جاؤ لیکن سر پریزرنٹ بھی تو اکیلہ نہیں ہے اس کے کنوائے کے اندر آرمی بھی ہوگی ایف آئی بھی ہوگی سوارڈ بھی ہوگی کس کس کو مارو گے آپ میرا ٹارگٹ صرف اور صرف ڈگن ہے پارٹنر تم مجھے یہ بتاؤ کہ پلین ریڈی ہے نا سر پلین تو ریڈی ہے جیسا آپ نے بولا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن یہ کام رسکی ہے سر ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو جتنا سوچنا تھا اتنا میں نے سوچ لیا ہے پورے کے پورے دس دن کے بعد پلین بنا کے لائے ہوں ڈگن کو مارنے کا لیکن سر اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کرو گے تو ہم لوگ کسی اور دن ڈگن کے اوپر اٹیک کر لیں گے سر آج رسکی ہے مجھے رسکی کام کرنا اچھا لگتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈگن کتنے ٹائم میں نکلے گا سر یہ پانچ منٹ کے اندر نکل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دس منٹ کے اندر ڈگن کی ڈیڈ باڈی میرے آگے پڑی بھی ہوگی اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے ابھی جانا ہوگا پریزینٹ ہاؤس کے اندر کام تو کافی زیادہ رسکی ہے میرے پولیس پارٹنر نے آپ لوگ کو بتا دیا ہوگا کیونکہ بھائی ڈگن کا کنوائے بہت ہی زیادہ بڑا ہے جس کے اندر دھیر ساری پولیس بھی ہوگی اور ساتھ میں آرمی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم لوگ کو جانا ہوگا پریزینٹ ہاؤس کے باہر موٹر بائک تو سیمیون نے مجھے کچھ زیادہ ہی بڑیا دے دی ہے بھائی جیسی بائک بولی تھی بلکل ویسی ہے یہ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ایک چیز میں اپنے ساتھ لے کر آنا بھول گیا بھائی میرے پاس کوئی بھی بولٹ پروف ویسٹ نہیں ہے اور پولیس پارٹنر نے مجھے ایک اور بات بتائی تھی بھائی پریزینٹ کے کنوائے کے ساتھ ایک ہیلیکاپٹر بھی ہے ابھی ہیلیکاپٹر کو کس طرح ٹارگٹ بناوں گا ہیلیکاپٹر گرانا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن پورا کا پورا پلان میرا ریڈی ہے ابھی فٹا فٹ سے شارٹ کٹ مار کے چلتے ہیں پریزینٹ ہاؤس کے باہر مجھے یہاں سے تین گاڑیاں دکھ رہی ہیں اور ایک ہیلیکاپٹر دکھ رہا ہے ابھی ان تین گاڑیوں میں سے ڈگن کونسی گاڑی کے اندر ہوگا یہ مجھے نہیں پتا پولیس کی کتنی گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں ہیں اور ایک ہیلیکاپٹر ہے ٹوٹل کتنے پولیس والے ہوں گے ایک دو تین چار چار پولیس والے یہ بیک سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دو سامنے والی سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں چھے یہ ہو گئے باقی سارے کے سارے ایف آئی بی کے بندے ہیں یا پھر ڈگن کی پرائیویٹ سیکیورٹی ہوگی لیکن کوئی دکت نہیں ہے میرے پاس بھی میری فیورٹ گن ہے بھائی اسی گن کو یوز کر کے میں ڈگن کو ماروں گا اور گاڑیاں بام پروف نہیں ہیں نہ ہی بولٹ پروف ہیں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا سب سے پہلے تو مجھے ہیلمٹ پہننا ہوگا اور پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی یہ والا کنوائے یہاں سے نکلے گا میں اس کو فالو کروں گا اور پھر موقع دیکھ کے سارے کے ساری گاڑیوں کو بلاسٹ کر دوں گا ابھی میرے پاس ایک اور پلان بھی ہے لیکن یہ والا پلان تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے کیا کروں بھائی کام تو پورا کا پورا ہی رسکی ہے اس لیے کرنا تو پڑے گا لیٹس گو بھائی گاڑیاں یہاں سے نکل چکی ہیں لیکن مجھے ابھی ایک خطناک کام کرنا ہوگا اگر کسی نے دیکھ لیا نہ دکت ہو جائے گی لیٹس گو بھائی اسٹیکی بام میں نے چپکا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلیکاپٹر کی دکت نہیں ہونے والی ہے بھائی میں کسی بھی سمیں اس والے ہیلیکاپٹر کو کریش کر سکتا ہوں اور ابھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر تو ان لوگ نے دیکھ لیا نہ تو پھر دکت ہو جائے گی ویسے بھی کام رسکی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک گاڑی کے اندر ہوگا لیکن اگر تو اس والے ہیلیکاپٹر نے مجھے دیکھ لیا نہ تو پھر یہ مجھے اوپر سے گولیاں مارے گا اور اگر اس نے میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھے صرف ایک بٹن کو پریس کرنا ہوگا اس کے بعد یہ والا ہیلیکاپٹر تو کریش کر جائے گا مگر مجھے ڈگن کو بھی فالو کرنا ہوگا بھائی پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ کہاں پر ان کی گاڑیاں روکنی ہیں اور کہاں سے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ میں ارپی جی یوز کر کے ساری کی ساری گاڑیوں کو بلاس کر دوں بھائی تین گاڑیاں مجھے دکھ رہی ہیں لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ڈگن کونسی والی گاڑی کے اندر ہے بھائی دھیرے دھیرے یہاں سے نیچے جائیں گے پوری کی پوری سڑکیں ان لوگ نے بلاک کر کے رکھی ہیں بھائی پریزیڈنٹ ہے نا کافی زیادہ پاور ہے اس کے پاس لیکن پاور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیملیز گینگ کے اوپر اٹیک کرے گا دھیرے دھیرے یہاں سے آگے جائیں گے مجھے تو پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والی موٹر بائک مجھے دھوکہ دے دے گی اور اگر اس والی موٹر بائک نے دھوکہ دیا اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی سیمیون نہیں بچے گا مجھ سے رک جا بے رک جا رک جا پتا تھا مجھے کہ بھائی یہ دھوکہ دے گی اور اگر اسی طرح بار بار میں نیچے گرتا رہا تو پھر پلان خراب ہو جائے گا لیٹس گو بھائی ٹریک پہ تو میں آ گیا ہوں لیکن یہ کدھر گیا ڈگگن کدھر گیا بھائی مجھے جلدی سے فالو کرنا ہوگا ان کو اور راستے میں پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے کسی نے دیکھ لیا نہ دکت ہو جائے گی ہیلیکاپٹر تو مجھے یہاں سے دکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں بلکل ٹھیک جا رہا ہوں اور دونوں کی دونوں گاڑیاں بھی مجھے دکھ رہی ہیں بٹ یار گائز گاڑیاں تو تین تھیں جن میں سے ایک ریڈ والی گاڑی سائیڈ پہ ہو گئی ہے نہیں بھائی یہ والی گاڑی رک کیوں گئی ہے یہاں پہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھوڑا سا سائیڈ پہ چلتے ہیں اور پھر مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ایک سیکٹلی ہو کیا رہا ہے بھائی پلان خراب ہو رہا ہے شارٹ کٹ ماریں گے اور یہاں سے نکل کے مجھے آگے جانا ہوگا پتہ نہیں یہ روڈ آگے جائے گی یہاں پھر نہیں یہ کیا ہو گیا راستہ یہاں سے مجھے مل چکا ہے اور گاڑیاں یہاں سے نکل چکی ہیں جلدی سے چلتا ہوں ان کے پیچھے اب ایک کھلنا یہ کیا ہو رہا ہے پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے بھائی لیکن لگتا ہے کہ پلان خراب ہو جائے گا اور اگر ایک دفعہ یہ والی اپورچنیٹی مجھ سے مس ہو گئی تو بھائی آپ لوگ سمجھو کہ گیم آور ہے یہ دیکھو یہ ساری کی ساری گاڑیاں یہاں سے آگے جاری ہیں لیکن میں جاؤں گا اس سائیڈ سے جمپ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے بٹ یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا موٹر بائیک کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے اور پھر یہاں سے آگے جائیں گے خلال تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ دکن کا پروٹوکول کدھر ہے بھائی یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں یہاں سے لیکن کسی نے مجھے دیکھا نہیں اگر تو کسی نے روک لیا نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی لٹس گو بھائی ابھی ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں اور ایک پولیس کی گاڑی یہاں سے بھی جا رہی ہے وہ پہلے والی گاڑی کدھر ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ رہی لٹس گو بھائی یہی گاڑی ہے دکن کی اور مجھے اس کو روکنا ہوگا لیکن ابھی نہیں کیونکہ سب سے پہلے مجھے ہیلیکوپٹر کو بلاسٹ کرنا ہوگا کدھر گیا بھائی ہیلیکوپٹر بھی نہیں دکھرا مجھے لگتا ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ کام یہ ہے کہ اس والی گاڑی پہ اسٹیکی بام لگانا چاہتا ہوں لٹس گو بھائی یہ گاڑی تو فٹ گئی ہے ابھی چلتے ہیں باقی گاڑیوں کی طرف اوپر ہیلیکوپٹر بھی دکھ رہا ہے لیکن ابھی ہیلیکوپٹر کی دکت نہیں ہے مجھے ڈگگن کو مارنا ہے کسی نے دیکھا بھی نہیں لٹس گو بھائی کسی نے بھی نہیں دیکھا اور یہ والی گاڑی بھی گئی کام سے ابھی پیچھے رہ گئی ہے صرف صرف یہ ایک گاڑی مجھے تو لگتا ہے کہ ڈگگن مر چکا ہے لیکن ایک منٹ بھائی ان کو پتا چل گیا ہے کہ میں ادھر ہوں ابھی تھوڑا سا ڈاچ کریں گے ان لوگ کو اور پھر اپنی خطنہ گن نکال کے ان سب کو مار دوں گا بھائی یہ تھا وہ راستہ جہاں پہ ڈگگن نے جانا تھا لیکن ابھی میں یہاں پر آ چکا ہوں کوئی بھی نہیں بچے گا مجھ سے موٹر بائک کو چینج کرنا ہوگا کیونکہ ابھی مجھے گاڑی چاہی ہے اس ریڈ والی گاڑی کو میں بلاسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ڈگگن اس ریڈ والی گاڑی کے اندر ہے مگر اس سے پہلے مجھے اس اوپر والے ہیلیکوپٹر کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا بھائی کام رسکی ہے دو گاڑیاں تو میں نے بلاسٹ کر دی ہیں لیکن ایک گاڑی ابھی تک باقی ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا اور یہ کام بندوق سے تو نہیں ہونے والا ہے بھائی یہ کام ہوگا صرف اور صرف اسٹیکی بام سے لیٹس گو یہ والی گاڑی بھی بلاسٹ ہوگئی ابھی بس جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا یہ والی گاڑی بھی گئی کام سے لیٹس گو بھائی میرا کام ہو چکا ہے جتنی سپیڈ پکڑ سکتا ہوں اتنی سپیڈ پکڑ کے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اگر تو کسی نے دیکھ لیانا تو دکت ہو جائے گی اور اچھا ہوا کہ میں نے اپنی موٹر بائک کو وہیں پہ فینگ دیا بھائی پولیس والی گاڑی کے اندر ہوں کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہوگا لیکن پورا کا پورا لاؤس سینٹوس ان لوگ نے بند کر کر کے رکھا تھا ڈگن کو بچانے کے لیے اور ان کی آنکھوں کے سامنے میں نے ڈگن کو مار دیا کوئی بھی کچھ نہیں کر پایا ٹریور کی اچانک سے کال کیوں آ رہی ہے ہاں بھائی ٹریور نیوز پہ دیکھ لیا کیا میں نے ابھی ابھی نیوز پہ چیک کی ہے کہ ڈگن کے کنوائے کے اوپر اٹیک ہوا ہے یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ کنوائے کے اوپر اٹیک ہوا ہے لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈگن مر چکا ہے یہ تو ابھی تک نیوز پہ نہیں آیا لیکن بلاست تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہوا تھا تینوں کی تینوں گاڑیاں بلاست کر دی تم نے ڈگن کی تین ریڈ گاڑیاں بھی بلاست کر دی ہیں اور پولیس والوں کی گاڑیاں بھی بلاسٹ کر دی میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دگن مر گیا ہے تم ابھی کے ابھی آ جاؤ پولیس ٹیشن ٹھیک ہے ٹریور تم پولیس ٹیشن کے اندر ہو کیا ہاں میں پولیس ٹیشن کے اندر ہوں تمہارے پارٹنر کے پاس جلدی سے آ جاؤ آ رہا ہوں ٹریور ایک سیکنڈ ویٹ کرو پہنچ رہا ہوں میں کام تو کافی زیادہ رسکی تھا اور بیچ میں ایک سیکنڈ کے لیے مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا پٹ نہیں یار گائز لکھی لی میں سیف ہوں اور ابھی باری ہے پولیس ٹیشن کے اندر جانے کی مجھے پتہ ہے کہ پولیس ٹیشن پورا کا پورا کھالی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ سارے کے سارے پولیس پروٹوکول دے رہے تھی دگن کو جو کہ بیچارہ مر چکا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے کہ بچ گئے تم نہیں تو کام بہت خطرہ کیا تھا تم نے پتہ ہے پتہ ہے ٹریور کام خطرہ کیا تھا کیا ہوا پارٹنر نیوز پہ کچھ آ رہا ہے کیا سیر ابھی فیلال ڈگن کی ڈیڈ باڈی تو نہیں ملی ہے لیکن جل کے راکھ ہو گیا ہوگا تو کیا ہی ملے گا اس کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کو کنفرمیشن تو چاہیے ہوگی نا کہ ڈگن مرہ یا پھر نہیں مرہ تین گاڑیاں تھی ریڈ کلر کی اور میں نے تینوں کے تینوں گاڑیوں کو بلاسٹ کر دیا ایون کے پولیس والی گاڑیوں کو بھی بلاسٹ کر دیا مر گیا ہوگا سیر مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں بچا ہوگا ڈگن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے نہیں بچا ہوگا لیکن میں نے ہیلیکاپٹر کو بلاسٹ نہیں کیا سیر ہیلیکاپٹر میں تو ڈگن نہیں بیٹھے گا نا کسی گاڑی کے اندر ہی ہوگا مر گیا ہوگا آپ ٹینشن مت لو ایسے کیسے ٹینشن نہ لوں پارٹنر پورا کا پورا پلان بنایا تھا ڈگن کو مارنے کا تم چیک کر کے بتاؤ مر ہے یہاں پھر نہیں سیر تھوڑی دیر میں پولیس والے بھی آ جائیں گے پولیس ٹیشن میں آپ کا کھڑا ہونا سیف نہیں ہے میں آپ کو کال پہ انفارم کر دوں گا ٹھیک ہے تو پھر پارٹنر ہم لوگ نکلتے ہیں یہاں سے آج اور ٹریور اور جیسی پتا چلے مجھے کال پہ بتا دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں بتا دوں گا آپ کو ابھی یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی پارٹنر مجھے کال کر کے بتا دے گا فیملیز گینگ کو لگا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہیں لیکن شاید ان لوگ کو پتا نہیں ہے کہ ٹگن سب کا باپ ہے تمہیں پتا ہے نہ کہ تم نے کیا کرنا ہے جی سر پتا ہے سب کچھ لیکن پیسے کدھر ہیں پیسے ایک منٹ کے اندر اندر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے لیکن بالاز گینگ کا ایک بھی بندہ بچنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے سر یہ فیملیز گینگ کا باس ہم لوگ کے پاس بھی آیا تھا لیکن ہم لوگ نے اس کو بولا کہ ہم لوگ کبھی بھی ٹگن کو دھوکا نہیں دیں گے دھوکا تو تم اپنے باپ کو بھی دے سکتے ہو میں تو پھر بھی ٹگن ہوں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں پر آیا تھا اور ابھی ایک منٹ کے اندر اندر تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے اور دو منٹ کے اندر اندر تم مجھے رپورٹ کرو گے کہ بالاز گینگ ختم ہو گیا ٹھیک ہے سر جیسا آپ نے بولا ہے بلکل ویسا ہی ہوگا جس طرح میں نے اس کے پہلے والے چیف کو مارا تھا اسی طرح اس کو بھی ختم کروں گا لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور پھر اپنی پوری کی پوری آرمی لے کے جاؤں گا ہمٹی کے پاس اکیلا ہو جائے گا یہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا نہ ہی کسی کا سپورٹ ہوگا کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ بالاز گینگ کا سپورٹ ہے اس کو لیکن جب بالاز گینگ یہ نہیں بچے گا تو پھر اس کے ساتھ کون رہے گا اس لیے لاشٹ گینگ کو پیسے تو بھیجوا دیے میں نے لاشٹ گینگ والے بالاز گینگ کو ختم کریں گے اور پھر ڈگگن کی آرمی جا کے ہامٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دے گی کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے پورے کے پورے بالاز گینگ کے ہڈ کو ختم کرنا ہے بات سمجھ میں آگئی تم لوگ کو جی سیر بات سمجھ میں آگئی کوئی بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو پھر آج ہو جلدی سے اپنی ختمہ گاڑی نکالتے ہیں اس کے بعد جا کے بالاز گینگ کا دی اینڈ کر دیتے ہیں اور ویسے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ڈھیر سارے پیسے دی ہیں ہم لوگ کو مزہ آ جائے گا چلو جلدی کرو بیٹھو گاڑی کے اندر اور پیچھے وہی کھڑا ہوگا جو کہ اس والی بندوق کو چلا سکتا ہے ٹھیک ہے سار بیٹھ گیا ہوں جانے دو ابھی پتا چلے گا بالاز گینگ کو کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے پریزیڈنٹ کو مارنے کا سوچ رہے تھے یہ لوگ اور فیملیز گینگ کا پاگل باس میرے پاس آیا تھا کہ میں اس کو جوائن کر لوں اور اگر ایک دفعہ میں فیملیز گینگ کو جوائن کر لیتا تو ڈگگن کی آرمی مار دیتی مجھے اس لیے اچھا ہوا کہ میں نے فیملیز گینگ کو جوائن نہیں کیا کیونکہ فیملیز گینگ کو جو بھی جوائن کرتا ہے وہ بچارہ مر جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح بالاز گینگ مرے گی اور اگر ایک دفعہ بالاز گینگ مر گئی تو پھر ہم لوگ ڈگگن کے اوپر اٹیک کرنے کا بھی سوچ سکتی ہیں مگر یہ سب کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوگا پہلا سٹیپ ہے بالاز گینگ کے ہڈ کو ڈسٹرائے کرنا تم لوگ میری بات کان کھول کے سن لو جو بھی دکھتا جائے مارتے جانا اس کو ٹھیک ہے سر جو بھی دکھے گا ختم کر دیں گے اس کو ابھی مزہ آئے گا نا چلا چلا تو اوپر جتنی گولیاں چلا سکتا ہے اتنی گولیاں چلا ابھی پتا چلے گا بالاز گینگ کو کے ہم لوگ کیا چیز ہیں کدھر ہے ان لوگ کا باس مجھے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں دکھرا لگتا ہے کہ سب کے سب ڈر کے بھاگ گئے یہی پہ راج کریں گے ہم لوگ اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ گاڑی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اگر تو گاڑی چھوڑ دی تو دکھت ہو جائے گی ویسے بھی مجھے یہاں پہ کوئی دکھ نہیں رہا لگتا ہے کہ سب لوگ ڈر کے بھاگ چکی ہیں تو پھر سیر کیا پلان ہے کیا کرنا ہے آگے آگے کا بعد میں بتاؤں گا پہلے تم لوگ ذرا نیچے اترو کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اور کوئی بچا ہے کیا یہ کس کی گاڑی ہے کوئی بھی نہیں بچے گا مجھ سے ابھی اور ایک منٹ یہ کدھر سے آگئے ابیں مارو جلدی سے مارو ان کو اگر تو مجھے کچھ ہو گیا نا اس کے بعد تم لوگ نہیں بچو گے نہیں ہوگا باس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ گاڑی آ رہی ہے گاڑی آ رہی ہے تو کیا ہوا گاڑی کو تو کریش کر سکتا ہوں میں اور گاڑی کے ڈرائیور کو بھی مار سکتا ہوں ایک گاڑی تو بلاسٹ ہو چکی ہے مگر پریزینٹ صاحب نے بولا تھا کہ پورے کے پورے ہود کو بلاسٹ کرنا ہے چلو بیٹھو گاڑی کے اندر ختم کرتے ہیں سب کو سر وہ بیک سائٹ سے اٹیک ہو رہا ہے گاڑی کے اندر بیٹھ کے نکلنا ہوگا ایسے کیسے نکلنا ہوگا چل بھائی مار دے جو بھی دیکھے اس کو ختم کر دے اور مجھے پتا تھا کہ ٹرپ تو ہوگا ان لوگ مگر یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا ویٹ کریں گے ہم لوگ جیسے یہ لوگ آگے آئیں گے میں ارپی جی سے اڑا دوں گا ان کو لاشٹ گینگ سے پنگا لینے کا سوچ رہتے ہیں تم لوگ کوئی بھی نہیں بچے گا اگر آگے آئے تو ختم کر دوں گا تم لوگ کو پوری کی پوری آرمی لے کر آگے یہ تو کچھ زیادہ ہیں یہاں پہ مارتے جاؤ کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے میں تب تک گاڑی کی اندر بیٹھتا ہوں ابھی خطرہ فیل ہو رہا ہے مجھے سر یہ لوگ تو دھیرے دھیرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیا کریں گے ہم لوگ ارے کیا مطلب کیا کریں گے ختم کرو یہ کیا ہو گیا فض گئے کیا ہم لوگ لگتا ہے کہ گاڑی کو ادھر ہی پاک کرنا ہوگا اور میں بچا لوں گا تم لوگ کو فکر مت کرو لیکن سر یہ لوگ بہت زیادہ ہیں گھیر لیا ان لوگ نے ہمیں ایسے کیسے گھیر لیا ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں میں ویسے بھی ارپی جی ہے میرے پاس اگر تو کام نہیں ہوانا تو پریزیڈنڈ مار دے گا اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے یہ تو گیا نیچے اور آرمی تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی ہے ان کے پاس بالاز گینگ کے ہڈ کے پاس جا کے ان کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے مگر لاؤسٹ گینگ والے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں چل بھائی تو بھی مر جا ابھی یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے چلو بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو اس سے پہلے کہ مر جائیں کیونکہ ویسے بھی جتنے بندے ہم لوگ مار سکتے تھے اتنے تو مار دئیے اور بالاز گینگ کا تو دی اینڈ ہو گیا کوئی بھی نہیں بچا ادھر مگر پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں مر گئے سب کے سب یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی مزہ آئے گا نا پریزیڈنٹ ڈھیر سارے پیسے اور بھی دے گا ہم لوگ کو لیکن تو کس کو گولیاں مار رہا ہے سر یہ ایک بندہ زندہ ہے سوچ رہا ہوں کہ مار دوں اس کو ارے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے گاڑی چڑھا دوں گا اس کے اوپر مر گیا یہ ابھی یہاں سے نکلتے ہیں کوئی بھی نہیں بچا پورے کے پورے دس منٹ لگا دیا ہم لوگ نے ادھر مگر کسی کی اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ سے فائٹ کر سکے ابھی باری ہے اپنے سیکرٹ بیس کے اندر جانے کی بہت مزہ آیا اپنے دشمنوں کو مار کے تمہارے دوست پولیس پارٹنر کی ابھی تک کال نہیں آئی دگن مرا بھی ہے یا پھر نہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ٹریور اب تک تو سب کو پتا چل جانا چاہیے تھا نہ کہ دگن مر گیا لیکن دگن کی ڈیڈ باڈی کسی کو بھی ملی نہیں ہے اور یہ بالاس گینگ کا چیف کیا کر رہا ہے کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہم لوگ کا سپورٹ چاہیے ہم لوگ نے تو تمہیں سپورٹ دے دیا لیکن تم نے ہم لوگ کو سپورٹ کیوں نہیں دیا کیا کہنا چاہ رہے ہو ہوا کیا ہے بتاؤ گے مجھے تم نے کہا تھا کہ تم دگن کو مار دوگے لیکن دگن کو تم مار نہیں پائے ساری کے ساری گاڑیاں تو بلاسٹ کر دی تھی اس کے پورے کے پورے کونوئے کو ڈسٹروائے کر دیا اور کیا کروں میں مجھے تو لگتا ہے کہ دگن ابھی تک زندہ ہے کیونکہ لاؤس گینگ نے بالاس گینگ کے ہڈ کے اوپر اٹیک کیا کافی زیادہ بندے مر گئے لیکن یہ لاؤس گینگ تم لوگ کی اوپر اٹیک کیسے کر سکتی ہے ہم لوگ کی یہی گلتی تھی نا کہ ہم لوگ نے فیملیز گینگ کو جوئن کیا دگن کو مارنے کے لیے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری گینگ کے اندر کتنے بندے ہوں گے آدھے بندے تو مار دی ہے لاؤس گینگ نے ابھی مشکل سے پچاس سو بندے ہوں گے میری انسٹرکشنز کا ویٹ کرو میں جلدی تمہیں کال کروں گا پہلے بھی یہی بولا تھا آدھی آرمی مر گی آدھی آرمی دوبارہ مر جائے گی لاؤس گینگ سے بدلہ لے کر آ رہا ہوں میں اس کے بعد دگن کا بھی بندوبست کریں گے بھائی مجھے پولیس پارٹنر کو کال کرنی ہوگی کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک تو پتا چل جانا چاہیے تھا نہ کہ دگن مرا ہے یہاں پھر نہیں یہ دیکھو بھائی ٹریفک دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے سر پولیس کوشش کر رہی ہے لیکن دگن کی ڈیڈ باڈی ابھی تک ملی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے نہ کہ گاڑیوں کے اندر دگن تھا ہی نہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سر لیکن دگن کو کیسے پتا چلا کہ آپ اس کے اوپر اٹیک کرو گے یہ بات تو کسی کو بھی پتا نہیں تھی کہ میں دگن کے کنوائے کے اوپر اٹیک کروں گا ایون کی ٹریور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی تو پھر دگن کو کیسے پتا چل گئی پتا نہیں سر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دگن بہت زیادہ سمارٹ ہے اس کو مارنا آسان نہیں ہوگا ماروں گا پارٹنر دگن کو ماروں گا اور آج ہی ماروں گا تم مجھے بس اتنا بتاؤ کہ دگن کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی کیا نہیں ملی سر اچھے سے چیک کر لیا لیکن دگن کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ٹھیک ہے پارٹنر تھوڑی دیر میں تمہیں کال کرتا ہوں اور آج ہوا ٹریور جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر چلتے ہیں لاؤسٹ گینگ کے پاس میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے اگر تم چلنا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو لیکن یہ کام رسکی ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لاؤسٹ گینگ مجھ سے بچے گی نہیں بھائی اکیلا جا کے پورے کے پورے لاؤسٹ گینگ کو ڈسٹروائے کروں گا میں کیونکہ میں نے ان لوگ کو کہا تھا کہ یہ لوگ میری آرمی کو جوائن کر لیں لیکن ان لوگ نے میری آرمی جوائن نہیں کی اس کے بعد بھائی میں نے ان کو کہا کہ بالاس گینگ نے مجھے جوائن کر لیا ہے اور ان لوگ نے بالاس گینگ کے اوپر اٹیک کر دیا بھائی یہ بہت بڑی گلتی کی ہے ان لوگ نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے تو لگتا ہے کہ سر یہ ڈگگن نے آرڈر دیا ہوگا ان لوگ کو ایک نمبر کے بوکھیں یہ لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ یہاں پہ بدلہ لیں گے سب کا میں چاہتا ہوں کہ پورے کے پورے لاؤسٹ گینگ کو ختم کر دیں اسی لیے تو میں یہاں پر آیا ہوں تم دیکھتے جاؤ کہ ابھی میں کرتا کیا ہوں ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں یہ لوگ ایک منٹ گاڑی کو یہاں سے ٹرن کروں گا اور پھر اس کے بعد ان لوگ کو بتاتا ہوں کہ فیملیز گینگ کیا چیز ہوتی ہے جو بھی تم لوگ کو دیکھے یہاں پہ اسی ٹائم اس کو ختم کرنا میں تب تک اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ اور کون ہے یہ دیکھو بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ لوگ اور ابھی ان سب کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے گاڑی کو یہاں پہ پاک کریں گے اور پھر میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں تمہیں پتا تھا نا کہ بالاس گینگ میرے ساتھ ہے ارے چلنا نکل کیا کرنے آیا یہاں پہ مرنا چاہتا ہے کیا مرنا نہیں چاہتا ہوں مارنا چاہتا ہوں تمہیں لیٹس گو بھائی یہ تو مر گیا یہ کیا کر دیا لاش گینگ کے چیف کوئی مار دیا تم نے ابھی تو شروعات ہے ٹریور جو بھی دیکھتا جائے گا وہ مرتا جائے گا یہ تو ایک مر چکا ہے بٹ ایک منٹ ایک بندہ یہاں پہ پیچھے کھڑا ہے لیٹس گو یہ بھی مر گیا اور ایک یہاں پہ کھڑا ہے شارٹ گن کی گولی جس کو لگتی ہے نا بھائی وہ بچتا نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پیچھے دیکھو ایک منٹ ابھی اس کو کیا ہو گیا رپی جی لے کر آیا تھا اپنے ساتھ لیکن لگتا ہے کہ اس بندے نے گولی مار دی اس کو نہیں 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 ٹریور اس کو اٹھاؤ اور ہسپیٹل لے کے جاؤ میں بلکل ٹھیک ہو اس والی بیس کو ڈسٹروائے کر دو کر دیں گے کر دیں گے ٹریور تم ابھی کہ ابھی اس کو ہسپیٹل لے کے جاؤ اور میں تب تک پوری کی پوری بیس کو ڈسٹروائے کر کے جا رہا ہوں ڈگگن کے پاس ایسے کیسے ڈگگن کے پاس جا رہے ہو پاگل ہو کیا تمہیں میں نے جتنا بولا ہے ٹریور تم اتنا کرو فیملیز گینگ کا باس میں ہوں تم نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن چنتہ ہو رہی ہے نا تمہاری اکیلا کیسے چھوڑ دو تمہیں اس بندے نے اپنی جان دے دی ہے ہم لوگ کے لئے پوری کی پوری آرمی اس کی مر گئی ہم لوگ کے لئے ٹریور اس کو ہسپیٹل لے کے جاؤ نہیں تو مر جائے گا یہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کو لے کے لیکن تم سمل کے جانا فکر مت کرو ٹریور کچھ بھی نہیں ہوگا ڈگگن کا چپٹر تو آج میں کلوس کر کے رہوں گا بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈگگن مجھ سے نہیں بچے گا اور جانے سے پہلے ٹریور یہ پورا کا پورا بیس ڈسٹروائی کر دینا کر دوں گا لیکن تم دوبارہ سوچ لو سوچ لیا ہے جتنا سوچنا تھا اتنا میں نے سوچ لیا ہے اور ابھی باری ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر جانے کی دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے میرے راستے کے بیچ میں اگر ضرورت پڑی تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گس کے ڈگگن کو ماروں گا کیونکہ ابھی بہت ہو چکا ہے کام رسکی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گیا تو زندہ بچ کے باہر نہیں آوں گا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا تو پھر ڈگگن بھی نہیں بچے گا اور یہ ابھی اچانک سے ٹریور کیوں کال کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیا بالاز گینگ کے چیف کو ہسپیٹل لے کر آ گیا ہوں میں زندہ یہ ٹھیک ہے ٹریور میری کال کا ویٹ کرنا لیکن تم جا کدھر رہے ہو بتاؤ گے مجھے کچھ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا رہا ہوں ڈگگن کو مارنے یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو کیا مار دیں گے تمہیں یہ کیسا پلان ہے یہی پلان ہے ٹریور چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈگگن کا چپٹر کلوز کرنا پڑے گا بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو سوچ لیا ٹریور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کیا نہیں بات یہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے آرام سے سوچ کے ماریں گے اس کو آرام سے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے ٹریور اگر اسی طرح سوچتے رہیں گے تو پوری لائف سوچتے ہی رہیں گے اور ویسے بھی جتنا سوچنا تھا اتنا میں نے سوچ لیا ہے میری کال کا ویٹ کرنا میں آ رہا ہوں تمہارے پاس یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور جو بھی کروں گا میں خود کروں گا پریزرینٹ ہاؤس کے اندر چھپکے بیٹھا ہوا ہے آجا ڈگن باہر نکل دیکھ کون ملنا چاہتا ہے تجھ سے ابھی کہ ابھی آرپی جی نیچے فینک دے نہیں تو گولی مار دیں گے تجھے اچھا تو یہ پلان تھا ڈگن کا میرے راستے کے بیچ میں آئے تو میں تم سب لوگ کو مار دوں گا میں نے بولا کہ آرپی جی نیچے کر نہیں تو گولی مار دیں گے کس کس کو مارے گا تم سب کو ماروں گا اور ایک سیکنڈ کی اندر اندر ماروں گا میرے قریب مطا ابھی کہ ابھی آرپی جی نیچے فینک کافی زیادہ آرمی بلا لیے ڈگن ہے تم میں سے پانچ چھے تو مار دوں گا میں ارے نہیں نہیں کیا ضرورت ہے کسی کو مارنے کی میرا دوست مجھ سے ملنے آیا ہے بہت بڑی گلتی کی ہے تم نے بہار آکے ڈگن آج تم مجھ سے بچو گے نہیں مجھے لگا تھا کہ فیملیز گینگ کا باس بہت زیادہ خطناک ہوگا ون آن ون فائٹ کرے گا کیا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں ٹھیک ہے تو پھر مارنا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈگن زیادہ سٹرانگ ہے یا پھر تو زیادہ سٹرانگ ہے اور اگر میں نے تمہیں فائٹ میں ہرا دیا تو ان میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا یہ فائٹ میرا اور ہامی ٹیکہ ہوگا وہ بھی ون 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 ٹھیک ہے سیر ہم لوگ نہیں آئیں گے اب بھی اس کو بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں بھائی کچھ زیادہ ہی خطناک فائٹر ہے کیپ تو اس کی اتر گئی ہے اب بھی اس کو بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں یہ سب کچھ ویسے بھی شروع کیا تھا میں نے ایک فائٹ کیج کی اندر سے اور یہ کیا گلاسز نیچے فینگ دی اس نے میری کوئی دکت نہیں ہے بھائی بچے گا تو نہیں ہے مجھ سے ارے تو دیکھ تو صحیح کہ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں دگن کا فائٹنگ سٹائل تو نے ابھی تک دیکھائی کدھر ہے تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ میں بچپن سے ہی فائٹ کلپ کی اندر فائٹ کرتا آ رہا ہوں اور تم جیسے بندوں کو مارنا مجھے اچھے سے آتا ہے دگن بہت بڑی گلتی کی ہے تم نے مجھ سے فائٹ کر کے دو کوڑی کے فائٹ کیج کی اندر تو فائٹ کرتا تھا پتا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ فائٹ کیج کے اندر فائٹ کر کے تو پیسے کماتا تھا لیکن ابھی تجھے دگن بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے بھائی مجھے اس کو نیچے گرانا ہوگا اور اگر ایک دفعہ یہ نیچے گر گیا اس کے بعد بھائی میں اس کو دوبارہ کھڑا تو نہیں ہونے دوں گا مگر یہ مجھے موقع نہیں دے رہا بھائی بہت ہی زیادہ خطناک فائٹر ہے اور ابھی تک مجھے اس کا ایک بھی پنچ نہیں لگا لگتا ہے کہ دگن کچھ زیادہ ہی ڈر گئے ہو تم یہاں پر آجو یہاں پہ بیچ میں فائٹ کریں گے تاکہ جب تم نیچے گرو تو تمہیں پتا چلے کہ کس کا پنچ لگا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گا اس طرح کے پنچز میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نہ کہ کون کس کا کیا بگاڑتا ہے کافی زیادہ خطناک فائٹر ہے یہ بھی بھائی مار رہا ہے مجھے لیکن اب تک تو اس کو نیچے گر جانا چاہیے تھا بٹ نہیں یار گائز اتنا جلدی یہ نیچے گرے گا نہیں کیونکہ یہ بھی ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے بھائی امریکن مافیا بوس ہے یہ لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے مار کے تو رہوں گا میں اس کو کیونکہ جیسے ہی میں اس کو پنچ مارتا ہوں مجھے فیملیز گینگ کی یاد آتی ہے ماسون لوگوں کو مارا تھا اس نے اور کیا لگا تھا اس کو کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن نہیں بھائی چھوڑوں گا نہیں میں آج اس کو ادھر ہی ختم کروں گا اور ایک منٹ اپے بھائی یہ والا کامبو اچھا تھا اس کا لیکن ابھی جو میں اس کو پنچ ماروں گا وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا پہلے ہی پتا تھا مجھے کہ بھائی یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور دیکھو مر گیا بچارہ کافی زیادہ بڑی فائٹر ہے تو بہت مارا تو نے مجھے مجھے لگا تھا کہ مر جاؤ گے تم لیکن دوبارہ اٹھ گئے چلو دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں نہیں 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 دوبارہ ٹرائے نہیں کریں گے چلو آرمی آفیسرز اس کو آریسٹ کر کے لے کے جاؤ ملٹری بیس کے اندر پتا نہیں دگن تم کہاں پہ فائٹ کرتے رہو لیکن جس کیج کے اندر میں فائٹ کرتا تھا نا اس کا ایک رول ہوتا تھا اور وہ رول یہ ہوتا تھا کہ فائٹ کیج کے اندر فائٹرز تو دو ہوتے تھے لیکن باہر صرف ایک نکلتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ باہر کون نکلتا تھا باہر تو وہی نکلتا ہوگا نا کہ جو جیتتا ہوگا exactly دگن تم نے بالکل ٹھیک بولا باہر وہی نکلتا ہے جو جیتتا ہے اور ابھی میں جیت گیا تو باہر تو میں نکلوں گا نا تم کیسے باہر نکل سکتے ہو ابھی کیا بھی بندوق نیچے فینک دے نہیں تو گولی مار دیں گے تم لوگ نے جو بھی کرنا تھا وہ تو تم لوگ نے کر دیا بھائی ایک گولی اس کو یہاں پر بھی مارنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو مار دیا اس نے کس لیے صرف اور صرف پاور کیلئے میں نے بولا کہ بندوق نیچے کر مجھے پتا ہے کہ گولی تو تم لوگ مجھے ویسے بھی مار ہوگے لیکن میں اپنا گصہ تو پورا کروں نہ بھائی ایک ایک فیملی گینگ کے میمبر کے لیے ایک ایک گولی اس کے سر پر ماروں گا میں نے بولا نہ کہ بندوق نیچے کر بندوق تو میں نیچے کر لوں گا لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم ایک آرمی آفیسر ہو تمہارا لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نکل جاؤ یہاں سے پریزیڈنٹ کو مار کے کہہ رہا ہے کہ لینا دینا نہیں ہے ابھی کے ابھی انکاؤنٹر کروں گا ٹھیک ہے اگر تم انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تو کر لو لیکن ایک دفعہ پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لو آرمی والوں سے پنگا متلے بہت مہنگا پڑے گا تجھے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پریزیڈنٹ کو مار سکتا ہوں تو تمہیں نہیں مار سکتا کیا کیا کروگے اٹیک کروگے میرے اوپر چلو بھائی چلاؤ گولیاں بہت بڑی گلتی کر رہا ہے پشتانا پڑے گا تجھے جس طرح فیملیز گینگ کے میمبرز کو مارا تھا اسی طرح تجھے بھی ماروں گا میں کیا یاد کرا دیا بھائی فیملیز گینگ کے میمبرز کو بھی تو آرمی نہیں مارا تھا نا فائٹر جیٹ لے کر آئے تھے تم لوگ اپنا اور بیچارے معصوم لوگوں کو مار دیا تم بھی یہی ڈیزرف کرتے ہو لیٹس گو بھائی یہ بھی مر گیا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی گصہ آ رہا ہے سب کو ماروں گے کیا ہاں ٹریور سب کو ماروں گا اور ڈگگن کی پوری کی پوری آرمی کو اسی طرح ختم کروں گا جس طرح ان لوگوں نے فیملیز گینگ کو ختم کیا تھا ہم لوگ کو جیسا ہمارا باس کہتا تھا ہم لوگ ویسا ہی کرتے ہیں اور باس کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہم لوگ کو نیا باس چاہیے تم لوگوں کا نیا باس تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے تم سب لوگ فیملیز گینگ کو جوائن کرو گے اور اگر کسی نے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تو وہ بچے گا نہیں میں اپنی آرمی کا ہیڈ کمانڈر ہوں یہ سارے کے سارے ڈگگن کے سولجرز ہیں لیکن آج کے بعد تمہارے لیے کام کرتے ہیں میں قسم خاتا ہوں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے جس کے پاس پاور ہوتی ہے ساری کی ساری گینگ صرف اسی کے لیے کام کرتی ہیں بھائی دیکھو ڈگگن گینگ ہم لوگ کے ساتھ ہو گئی بالاس گینگ ہم لوگ کے ساتھ ہو گئی لاؤسٹ گینگ کا چپٹر کلوز ہو گیا اور سب سے بڑا دشمن ڈگگن بھی یہاں پہ مر گیا بھائی کس کے لیے کیا تھا اس نے سب کچھ پاور کے لیے اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس کی پاور میں نے چھین لی بھائی کچھ بھی نہیں کر پایا یہ یہ مت بھولنا کہ آرمی یہ سب کچھ بھول جائے گی بدلہ لیں گے تجھ سے دوبارہ جب بھی بدلہ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلو گے تو اپنی فیملی کو لازٹ ٹائم گوڈ بائی کہہ کے نکلنا بہت مہنگا پڑے گا تجھے لگتا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا میں نے بولا ہے کہ آج میں کسی کا لیاز نہیں کروں گا ابھی بتاؤ تم نے گولی کھانی ہے کیا نہیں نہیں سر سوری ہم لوگ کو جانے دو ٹھیک ہے تم بتاؤ تم نے گولی کھانی ہے نہیں میں نے گولی نہیں کھانی ٹھیک ہے تو پھر کس نے گولی کھانی ہے تم نے کھانی ہے کیا نہیں سر میں کیوں گولی کھاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر ابھی کہ ابھی اپنے ٹرکس کے اندر بیٹھو اور واپس نکلو یہاں سے دوبارہ اگر تم لوگ کی آرمی فیملیز گینگ کے بیچ میں آئی تو زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گی ابھی تم سب لوگ یہاں سے دفع ہو سکتے ہو اور یہ ابھی ایک دم سے گولی کی آواز کیوں آ رہی ہے کیا کر رہے ہو ٹریور مر گیا یہ مر تو گیا ہے لیکن میں بھی تو اپنا گصہ نکالوں گا نا اس کے اوپر پریزیڈنٹ بننا چارا تھا میں بیچ میں آ گیا تھا یہ بنوگے بنوگے ٹریور پریزیڈنٹ تم ہی بنوگے لیکن چھوڑ دو کتنا ماروگے مر گیا یہ جب تک میری گولیاں ختم نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کو مارتا رہوں گا کافی زیادہ برا کیا تھا اس نے ہم لوگ کے ساتھ اسی لئے ٹریور کو اس کے اوپر گصہ آ رہے ہیں گینکسٹر سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور خطناک سیریز کی اندر ٹریل دن ٹیکیئر انڈ بابائی